موسیقی تو آج ہم جا رہے ہیں بلوڑا وہاں پہ کوڑا ماتا جی کا مندی رہے اسی کے درشن کرنے ماتا جی درشن کرنے جا رہے ہیں تو لگ بگ بلوڑا کے پاس پہنچ گئے ہیں یہ رستہ ہے جو بلوڑا گئی ہے جو اودیبول سے بلوڑا جاتا ہے تو چلتے ہیں ہم پہنچے ہیں سرکل پہ جو بلوڑا کا سب سے لیٹیسٹ سب سے نیا بنا اور کتنا مست بنا بگوان کے دونوں ہاتھ ہے اور باؤنسری ماتا جی کے مندیر پر پہنچ گئے ہیں آپ مندیر کے کھولنے کا سمیہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پوری سار نے لگوی بھی ہے کےٹ پہ ہی اور گائش مندیر کتنا بڑا ہے اوپر پیرونات کا وہ لگا ہوا پوٹو اور یہ جو سامنے تیلاب ہے نوراتری میں جو ماتا جی کو بھی سرجن کرائے جاتا ہے نوراتری ادیابن ہوتی ہے تو اسی میں کرائے جاتا ہے یہ تیلاب بہت دی گیرہ ہے اور اس کے جسٹ کنارے پہ یہ مندیر ہے اور سامنے یہ لوگ بیٹے رہتے ہیں یہ پرشاد مالا کروٹی یہ بیشتے ہیں آپ بھی چاہو تو یہ سے لے سکتے ہیں جو ماتا جی کو بھی سکتے ہیں جو ماتا جی کو بھی سکتے ہیں تلوار یہ ہے یہ سب سلور گئے اور مورتے بھی کتنی پیاری لگ رہی کہ نہ مست ہے یہاں پھر ویڈیو بنانا اللہ ہوتا ہے اس لئے ہم نے ویڈیو بنا لیا اور آپ بھی جسٹ کر سکتے ہیں منزیر کے پاس 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 ہو سکتے ہیں آپ کو سب دکھاتے ہیں یہ تام دیو چکستان ہے اور مورتے بھنیر کھو مست ہے یہاں پہ کیمرے وگرہ لگے ہوگئے ہیں اور یہ سلجی کا منزیر ہے چھوٹا سلیلے پر کتنا مست لگ رہا اور آگے پانچ مکی سیو جی بھی ہیں مکی مندیر کے پاس میں یہ جو مورتی بنی ہوئی ہے یہ یہاں کے اس سے پہلے کا پجاری تھے ان کو دیکھ کے بلگل ایسا ہی لگتا ہے جیسے کوئی سار ستر سال کا عورت آدمی بیٹا ہو پر ایکچولی مورتی اتنی شاندار بنائی ہوئی ہے پہ جب ہم پہلے آتے تھے نا تو ان کو دیکھا ہوا ہوا ہی سیم سیم کوپی بنی ہوئی ہے اور گائچ اس کے پاس میں ایک اور بجرنگ بھی لگا مندیر ہے اور یہاں پہ بھی دستان کر لیتے ہیں گائچ اس کے پاس میں یہ پہلے آتے کی مورت ہے تو لگ بگ بارہ تیرہ فٹ اونچی ہے ویڈیو میں چھوٹے دگری باقی یہ بارہ تیرہ فٹ کی مورت ہے اور کتنا ہترناک آرٹسٹ نے بنایا اس کو تو گائچ فائنلی ہم ماترانی کے ایک بار اور درستان کر لیتے ہیں پھر چلتے ہیں مندل کے بیک سائیڈ میں ساپہ رسوی وغیرہ بنی ہوئی ہے اور وہی پہ کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے تو چلتے ہیں تیچھے ہی طرف اور دیکھتے ہیں پورا ہول ساپہ رسوی وغیرہ بنایا جاتا ہے ساپہ رسوی وغیرہ بنایا جاتا ہے لگی بھے کرسیاں اور سونے سون بچ آئے تو یہ دریب بچ ہوئی ہے اور کتنے بڑی سرائی کتنا بڑا ہول ہے اور کچھ یہاں پہ یہ تین چار روم بھی بنے ہوئے ہیں اور اس میں کھانا بنینے کا پورا سامان گیس بٹی سب کچھ رکھا ہوا ہے یہاں پہ جو بھی سردالو آتے ہیں کھانا بنانا چاہیے تو بھی یہاں پہ پوری بیوستہ ہے اور یہاں پہ کھانا بنے جاتا ہے پہ کچھ سر امرود کے پیڑے بھی امرود لگ رہے ہیں یہاں پہ پورا دکھائے جی رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لگ بک کتنا بڑا ہے جب وہ پانچ سردالو بھی چلے جائے نا تو بھی یہاں پہ رہے سکتے ہیں آرام سے اب دیکھاتے ہیں یہ ہول سے بھی پچھے کی سائیڈ جہاں پہ کھیت ہے پورے پہ یہ کھیت ہے وہ یہاں پہ رجگہ بہت جاتا ہے ان سے جو بھی آمدانی ہوتی ہے وہ مندر کی وکاس میں لگتے ہیں کتنا بڑا ہے دیکھ سکتے ہیں تو یہ فینلی مطلب نہیں دسوں کے لئے اب سیدھا چلتے ہیں گھر پہ تب تک آپ ہمارے ساتھ دنے رہیں اسے بھی لوگ دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ دیکھنے کے لئے